یہ جنگی دور چل رہا ہے دنیا کی چھے سے ساتھ جگہوں پر وار فرنٹ کھل چکے ہیں ایسے میں خود کی سرکشہ کے لیے ہر دیش اپنی سینے طاقت بڑھانے میں جٹا ہوا ہے کسی بھی دیش کی سرکشہ کے لیے یہ ضروری بھی ہے اسی کڑی میں اسرائیل نے وار گیم چینجر مسائل گابریل 5 تیار کر لیا ہے اسے اسرائیل کا پاور پنچ کہا جا رہا ہے یہ مسائل بلو باتل فیلڈ میں اسرائیل کو کیسے لیڈ دے سکتا ہے ایکسکلوزیو رپورٹ آپ بھی دیکھیں اور شپ سے بیزائل بھاگی گئی اس نے چند ہی سیکنڈز میں دشمن کے جہاز کو آگ میں بدل دیا بیزائل نے بینا دشا بھٹکے اپنے لکشی کو بھید دی سٹیگ پرہار سے سمندر سے ہی اعلان کر دیا کہ اس سے بچنا بوشکیلے نہیں ناممکن ہے اس کا وار نہ جائے خالی ریڈی ہوئی مسائل بوالی بلو باتل فیلڈ کی گیم چینجر بہا شکتیوں کے لیے ڈینجر اسرائیل کی گیبریل جو دھکا بدلے گی کھیل یہ اسرائیل کی گیبریل فائیو میزائل ہے جو بہت غاتک اور بہتی وناشک ہے اس کا نشانہ اچوک ہے گیبریل فائیو اینٹی شپ میزائل ہے اسرائیل نے اسی کا سفل پریشن کر لیا ہے اسرائیلی نو سینہ نے گیبریل میزائل کو سار سکس کلاس کے جنگی جہاز سے فائر کیا میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو کس طرح تباہ کر دیا اس کا پرمان کیمرے میں قید ہے گیبریل جہاز سے جہاز کو برباد کرنے والی انت میزائل پرنالی ہے اسرائیل نے ابھی اس کی فائٹنگ پاور کے بارے میں زیادہ خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن اس کے بارے میں جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ سیکڑوں کلومیٹر دور موجود ایک ساتھ کئی لکشیوں کو بھیج سکتی ہے جد کا کیسا بھی سمدری میدان ہو ہوا اور حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو یہ بینا بھٹکے بینا بھرمیت ہوئے اپنے ٹارگٹ کو نیز تنابوت کر دیتی ہے اسی لیے اس کا نام ہے گیبریل یعنی پراکرمی یوتھا گیبریل کے سفل ٹیسٹ کے بعد اسرائیلی دیفنس فورس نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی نوزینہ کی شکتی کئی گناہ بڑھ گئی اب دشمن اسرائیل کی سمدری سیما میں گھسپیٹ نہیں کر سکے گا اگر کرنے کی ہماکت کرے گا تو اس کا حشر وہی ہوگا جو اس وارشپ کا ہوا ہے بیورو ریپورت ٹی بی نین بھارت پرش